پاکستان کرکیٹ بورٹ کی پھر ہو گئی افجیحت کھیل جگت سے جڑی ایسی کچھ اور خبروں کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں کھیل چکر پاکستان میں ایشیا کپ کے پہلے سوپر فور میچ میں بد انتظامی نظر آئی درسل لاہور میں پاکستان اور بانگلہ دیش کے اس مقابلے کے دوران ایک فلیٹ لائٹ بند ہو گئی جس سے کچھ دیر کے لیے میچ کو روکنا پڑ گیا ایسے میں کھلاری بھی میدان سے باہر آ گئے تھے کنوی کھڑنا دیش کی پہلی مہلا سکواش کھلاری بن گئی وہ رانکنگ میں آٹھ ستھان اوپر انہوں تروے نمبر پر پہنچ گئی انہوں نے جوشنا چننپا کو پچھاڑا اب جوشنا ستروے ستھان پر ہے شرلنکائی کرکیٹ ٹیم کے پور کھلاری سچترا سنن آئیکے کو میچ فکسنگ کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا سنن آئیکے پر تین ہفتے پہلے ویدیش جانے پر روک لگا دی گئی تھی ان پر سال 2020 میں لنکا پریمیر لیگ کے دوران میچ فکس کرنے کی کوشش کا آروپ لگا تھا دعویٰ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے دو کھلاریوں کو اکسانے کی کوشش کی ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیا نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا پندرہ سردستیوں کی اس ٹیم کی کمان پیٹ کمنسن سمحا لیں گے وہیں تیز گینبازی کا زمہ جوش ہیزل ووڈ اور مچیل سٹاک کو دیا گیا ہے جبکہ سین ایب آٹ کو بھی موقع ملا پہلوان بجرنگ پنیا کے خلاف دائر مانہانی کے باملی کے سنوائی دلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ میں 14 ستمبر تک کل گئی دراصل بیمار ہونی کی وجہ سے بجرنگ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے لیکن وکیل کی دلیل پر عدالت نے انہیں پیشی سے چھوٹ دے دی ساتھ ہی سنوائی اگلے ہفتے تک کال دی کشتی کوچ نریش دہیا نے بجرنگ کے خلاف یہ یاچکہ دائر کی تھی موسیقی